انڈین پریزنر سربجید سنگھ's کلر may have been gunned down in اسلامپورہ in پاکستان. now امیر سرفراس تامبہ the man who killed سربجید سنگھ may have been killed by unknown gunmen وہ اتنا بدترین تھا کہ اس کے بعد موہ چپانا ہی بنتا ہے میاں صاحب آپ کا موہ دکھانا آپ کا بنتا نہیں ہے جنرل محمد رضا عزائدی صاحب جو کے ملکوس فورڈ کے کمانڈر تھے بڑک یعنی انخلابی فورڈ پاس دا رہے انخلاب کے جو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ ایران اور عراق جا رہے تھے زیارتوں کے لیے یہ کیا بات ہوئی کہ جی فوج اپنے کسی ساتھی کو نہیں اوہ بھائی دوسرا جو پاکستان ہے جن کے ساتھ روز ہو رہا ہے خود کروا رہے ہو وہ پاکستانی نہیں ہے مزارہ کریں گے وہ تو آپ کو چیز پھار کرے گا دنی دے ہیں لوگ انسان نہیں ہیں انسان ہوتے تو کبھی ایسا ظلم کر سکتے ہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں حضاروں پر حملہ کر رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میں انڈیا گئی تھا دوزار پانچ میں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشتگردی کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے دنیا کو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پارٹی کا منفیسٹو ہے یہ آتا تو یونیورسل ویلیوز میں آتا ہے کہ ہم نے دنیا میں دہشتگردی کی بات کرنی ہے دہشتگردی کو ختم کرنی ہے کپریہنسیو کنونشن چاہیے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لیے ولوشستان میں قبائلی علاقوں میں اور سپیشلی جو گلگت بلتستان میں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد وہاں پہ بھی بہت زیادہ کام میں تیزی لانے کی ضرورت پڑ گئی ہے اب جو کیا وہاں پر کمانڈوز نے جو کیا فوج نے آ کے ان کے ساتھ تھانے میں وہ اگر قانون اور اصول کی بات کریں تو نہیں ہونا چاہیے غلط ہے وہ اور امپورٹنٹ چیز کے بعد یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ فرسٹ رسپانڈر بھارت بننا چاہتا ہے اور اس میں جو فرسٹ رسپانڈر بھارت ہے نمسکر دوستو جہن بھارت کے موسٹ وانٹڈ اتنکی آمیر سرفراج کی لاہور میں آگیات حملہ واروں نے گولی مار کر ہتیا کر دی بتا دے کہ یہ وہی آمیر سرفراج ہے جس نے آئیس آئی کے اصحاروں پر پاکستان کی جیل میں بند بھارٹی ناغریق سروجیت کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا پنجاب کے سروجیت کو پاکستان میں جاسوسی کے ایروپ میں پاکستانی سینہ نے پکڑا تھا پاکستان کی کوٹ لکپت جیل میں آمیر سرفراج نے سروجیت کی پولیتھین سے گلہ گھوٹ کر اور پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی تھی بتا دے کہ پھروجیت سنگھ بھارت پاکستان سینہ پر بسے ترنتار جیلے کے بھیگی ونگاؤ کے رہنے والے کسان تھے تیس اگرس نائنٹی نائنٹی کو وہ انجانے میں پاکستانی سینہ میں پہنچ گئے تھے یہاں انہیں پاکستانی آرمی نے گرفتار کر لیا تھا اور پاکستانی آرمی نے جھوٹے آروپ لگا کر سروجیت کو جیل میں بند کر دیا تھا آج وہی آتنکی آج کتوں کی موت مارے گئے آئے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جاہن سروجیت کا جو قاتل تھا آج نپٹا دیا گیا نپٹا دیا گیا مطلب ایسے نپٹا آیا گیا کہ اس کو گولی مار دے گئی کون تھا یہ یہ بھی بتاؤں گا سروجیت کا جو قاتل تھا اس کا نام تھا اس کا نام تھا آمیر سرفراز آمیر سرفراز کو ہم نے نپٹا دیا ہم نے نپٹا دیا مطلب ہمارے دوستوں نے جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو بھی وہ پسند نہیں تھا ان کو پتا تھا کہ ہمیں پسند نہیں ہیں اور وہ لاہور میں گھوم رہا تھا اس کو گولی مار دے گئی اور ختم ہو گیا وہ آمیر سرفراز جو تھا اس نے ہی مارا تھا سروجیت کو لاہور جیل میں اور وہ اب لاہور میں ہی رہ رہا تھا لاہور میں ہی مارننگ واپ کر رہا تھا کچھ ایسے لوگ جو کہ پیسہ کمانے کے لیے یوٹیوب پہ آئے ہیں اور لوگوں کو بے وکوب بناتے ہیں آدھے جو سٹیٹسٹکس ہوتی ہیں آدھے جو ان کے فیکٹس ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں وہ ضرور رویں گے وہ بھی ان جرنلیس کی طرح ہیں جو کہ پاکستان کے فیور پہ بات کرتے ہیں لے کے اوپر سے دکھاتے ہیں کہ نہیں ہم تو انڈیا کے کتنے بڑے پہتے ہیں وہ زیادہ تر میری خبرہ وہ غلط بتاتے ہیں لیکن بعد میں ہارمونیوم لے کے جیسے وہ ریل میں ہارمونیوم لے کے مانگتے ہیں نا لوگ اس طریقے سے ایک کیور پورڈ لگا کے بولتے ہیں کہ ہمیں یہاں کونٹریبیوٹ کیجئے ہمیں یہاں سپورٹ کیجئے میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ بہت بڑا کام ہوا ہے ہمارے دیش وقت لوگوں نے کام کیا اور ہم نے کام کیا ہے کچھ نہیں بولیں گے یہ لوگ اور ساتھ میں یہ بھی بولیں گے کہ آئیس آئی نے اپنی فیلیر چھپانے کے لیے خبر ریلیس کی تھی وہ تو زندہ ہے سچ بات یہ اسے انمون گن نے مارا اور وہ لوگ موٹر سائیکل پہ آئے تھے اور آ کر کے مار کے بھاگئے آئیس آئی کے اشارے پر ہوئی تھی سربجید کی حدیت اور یہ آدمی آئیس آئی کا خاص تھا یہ آدمی خاص تھا اس کا حافظ سعید کا یہ آدمی ہے وہ حافظ سعید کے پیچھے کھڑا ہے اس کا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کا ویڈیو یہ رہا اس کو ہم نے اس کو نپٹا دیا گیا بہتر پولوں کے پاس پہنچ گیا حالکہ یہ خبر ابھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو وہ پرانی ہے لیکن اس آدمی کی شکل دیکھیں اس کو ہم نے نپٹا دیا اور اس آدمی کو مانگنے کے پیچھے آئیس آئی تو کتہ ہی نہیں ہے یہ آدمی ایسا مطلب بلکل شکل سے بھی یہ آدمی وہ لگتا ہے کیا ہوتے اسے شکل سے بھی کاتلی لگتا ہے یہ آدمی حافظ سعید کا خاص تھا اور حافظ سعید اس حدیہ کے بعد حافظ سعید کو کہیں لے جایا گیا ہے جہاں پہ وہ اب سیف لوکیشن پر ہے اور اس آدمی کی کہانی یہ بھی ہے کہ اسے اننون گنمن نے جو مارا ہے اس میں کئی ایسے لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ اس ایریا پر دب دب چاہتے ہیں یہ لاہور ایریا کو حافظ سعید کے لئے دیکھتا تھا حافظ سعید خود بھی لاہور میں رہتا ہے یہ ایسا آدمی تھا جو لاہور ایریا میں دب دب بنانا چاہتا تھا جیش محمد یا دوسرے جو آتم کی سنگٹن ہیں وہ بھی لاہور ایریا پر نظر رکھتے تھے لاہور کو بیچ میں سے توڑنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں اس میں کلیکشن میں کروں گا اس میں کلیکشن تو کرے گا پاکستانی ایسا ہی اب لاہور میں اپنے لوگوں کو نہیں سیو کر پا رہی یہ گیم جو ہے یہ بہت دینجرس ہے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں اس وقت ایک بحث چلی ہوئی ہے کچھ لوگ فوج کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کچھ لوگ وہ جو پولیس کی حمایت میں کہ جی وہ پرانی ویڈیوز چل رہی ہیں آئی جی اسمان انور کی جس میں اس نے کہا تھے کہ انگلی کاٹ دوں گا اگر کسی نے پولیس والے کی طرف اشارہ کیا مریم نواز مکمل خاموش ہیں آئی جی صاحب بھی کہیں دپکے ہوئے ہیں کہیں ادھر ادھر چلے گئے ہیں اور اچھی طرح جو فوجی ہیں انہوں نے مارا پیٹا پولیس والوں کو اس کے بعد پنجاب پولیس زندہ بات کے نعرے لگوائے اور وہ جو ایک تماشا پاکستان میں پچھلے سیونٹی فائیو یئر سے ہو رہا ہے تو وہ چل رہا تھا لیکن یہ بات جو ہے بہت سنجیدہ ہے یہ معاملہ انتہائی گمبیر ہے یہ معاملہ چند لوگوں کا نہیں ہے یہ جو اس ملک میں سیاست کے نام پر پچھلے سیونٹی فائیو یئر سے جو ہو رہا ہے یہ اس کی داستان ہے سیول ادارے جیسے پولیس ہے کس طرح لوگوں کا جسم ان کو نوچتے ہیں ہڈیوں تک سے خون نکال لیتے ہیں دوسری بات کہ جی فوج اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتی تو یہ جو پاکستانی ہیں یہ سارے یتیم ہیں یہ کسی کے بندے نہیں ہیں یہ پتہ نہیں کچھ جانور ہیں بیڑ بکری ہیں آپ کا ایک سپاہی اتنا اہم ہو گیا کہ آپ نے پورا جا کے تھانے کی ہیر سے ہیر بجا دی اور یہاں ہم جیسے کو اٹھا کے لے جائیں اور گڑے میں پھینک دیں ہم کیا کسی کے بکر جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان اپنا کام چھوڑ کے سارے کام کر رہی ہے فنی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے بزنس میں ہیں وہ پاکستانی آرمی سے بلونگ کرتے ہیں آج اسی وجہ سے پاکستان کی عوام اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اور پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج اسی وجہ سے پیار ملتا ہے